بسم اللہ الرحمن الرحیم سوشل سائنسز سے متعلق جو فقی سوالاتیں کیم سٹیڈی کر رہے ہیں اور زیادہ تر ہمارا فیملی سے متعلق ایشوزی سامنے ابھی تک آ رہے تھے تاجم خواتین کی سربراہی امامت یعنی مسجد کی امام بننا خاتون کا اور خاتون کا جو سفر ہے اس کے لئے کوئی دین کے حکمات ہیں یا فقہا کے اشتہادات ہیں تو وہ کیا ہے اور ان کی کیا ریزن انہوں نے بیان کیا ایک بڑا انٹرسٹڈ ایریا ہے یہ میں سوالات سے یہ ارز کرتا ہوں آپ کی خدمت میں آپ خود غور کر لیجئے کیا خاتون حکومت کی سربراہ بن سکتی ہے یا نہیں کیا کوئی دین نے اس میں کوئی پابندی کی ہے یا دین نے اجازت دیا یا حکم دیا کیا ہے اب پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناہ صاحبہ 1964 الیکشن میں جب وہ تھیں تو پھر اس وقت مذہبی علماء نے حمایت کی تھی ان کی لیکن پھر بیندیر بھٹو صاحبہ کا 1989 میں الیکشن میں مخالفت بھی ہوئی تھی اور اس میں کئی مذہبی لوگوں نے بڑا کیا کہ جناب نے یہ اجازت ہی نہیں ہے کہ وہ خاتون جو سربراہ بن سکے اچھا 2007 کا زمانے میں کئی مذہبی علماء نے حمایت بھی کی بیندیر بھٹو صاحبہ کی تو اس کی ریزن کیا ہے بھی کیا کوئی دین میں اس میں حکم ہے یا نہیں ہے یا پھر لوگوں نے سوچا پھر اس سے ملتا جلتا ہے کہ یہ بھی کہ خاتون نماز کا امام بن سکتی ہے یا نہیں خاتون کے اکیلی سفر بھی کر سکتی ہے یا نہیں کر سکتی تو اس پہ آپ کو ایک یہ فر اگزیمپل آپ نے یہ کیس دیکھے ہوں گے کہ حج یا عمرہ کے لیے خواتین کے لیے یہ پابندی کی جاتی ہے کہ نہیں جی ان کے لیے کوئی رشتہ دار ان کے ساتھ ہونا ضروری ہے تو وہ اس کی کیا ریدن ہے کیا دین کے کوئی احکامات ہیں یا لوگوں نے سوچا ہے تو اس میں کیا آئے ہیں ایک بر پھر آپ کو یاد کرا دوں کہ جناب دین کے احکامات کے لیے پہلے آپ سوچنے ہیں ایشو کیا ہے معاملہ کیا ہے تاثب کو چھوڑ کے صرف قرآن اور سنت کی سٹڈی کریں اگر وہیں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کا جواب مل گیا تو بس وہی دین کا حکم ہے اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ آپ حدیث کی بھی سٹڈی کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھا گیا یا وہاں پہ کوئی کیس سٹڈیز ہوئی ہیں تو وہاں سے بھی آپ کو جواب مل جائے تب بھی ٹھیک ہے پھر آپ سمجھ لیجئے اور وہ بھی نہ ہو تو پھر سکالرز نے کیسے اس میں سوچا ہے کیا بیس پہ کیا ہے کیا ان کی ریزنز ہیں ان ریزنز کے لحاظ سے آپ کمپیرٹیو سٹڈیز کریں اور کرتے ہوئے لے کے آپ ڈی سین لیں کہ جناب کیا درست اور کیا غلط ہے تو آئیہ اب ہم اس طرح سے کرتے ہیں آئیے جناب خواتین کی سربراہی کے جو کچھ سکالرز اس پہ اختلاف کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں جی یہ درست نہیں ہے کچھ کہتے ہیں درست ہے تو جو کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے ان کی ریزن پھر وہ اس طرح سے کچھ حدیث اور قرآن مجید کے ایک آیت سے بیان کرتے ہیں تب پہلے ان کے دلائل دیکھ لیں پھر جو خواتین کی سربراہی کو جائز سمجھتے ہیں ان کے دلائل کو بھی دیکھ لیں پھر ڈیسین آپ نے کرنا تو قرآن مجید میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الرجال وقوامون علی النسائی بما فضل اللہ بعدہم علی بعضیم و بما انفقو من اموال مرد و خواتین پر نگران ہے اس وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے آپ میں سے باز کو باز پر فضیلت دی ہے اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اموال میں سے ان خواتین پر خرج کرتے ہیں تو یہ اس پیسس پہ وہ کہتے ہیں جو کہ جی خواتین سربراہ نہیں بن سکتے ہیں تو جو جائز کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ساہیت میں تو حکومت کے سربراہی کا کوئی معاملہ نہیں ہے یا تو گھر کی فیملی کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کو اس رشتے میں یہ ایک ان کو ہیڈ آف یعنی بلکل یہ گھر کا جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے ہیڈ کے طور پر شوہر کو بنایا کیونکہ اور وجہ بھی بتا دی کہ شوہر پر رسپونسیبیلیٹی ہے فائنینچل معاملہ تب کوئی بھی اگر ایک کمپنی یا کوئی ایک فرم آپ اگر بنا لیتے ہیں تو اس کے جو ہیڈ وہی ہوتا ہے کہ جس نے انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے تو اس لئے چونکہ شوہر یہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے یہ کی ہوئی ہے تو اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں وہ یہ کہتے ہیں اچھا تو اس میں پھر جو مخالفین ہیں تو وہ فقہ پھر اس میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ثابت ہے وہ اصل میں یہ ابو بکر صدیق نہیں ہے بلکہ وہ غلام تھے جن کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کیا تھا تو ان کی ایک روایت ہے انہوں نے کہا کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جسے اللہ تعالیٰ نے مجھے جنگ جمل کے دنوں میں فائدہ دیا تھا تو ورنہ میں سمجھتا کہ اصحاب جمل انہیں سیدہ عیشہ رضی اللہ تعالیٰ کی ساتھی اکپہ ہیں تو میں بھی ان کے ساتھ جنگ کرتا تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بھی اہلِ ایران نے قصرہ جو بادشاہ تھا اس کی بیٹی کو اپنا حکمران بنایا تھا تو اپنا فرمایا کوئی قوم اس وقت تک فلان ہی پاسکتی جب تک جب ان کی حکمران کوئی عورت ہوں تو یہ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ہے تو یہ ایک ایکچوال وہ کیس ہے جس پہ ایک حکومت سے کوئی معاملہ یہ بات ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تفسرہ فرمایا تھا ایران پہ کہ انہوں نے قصرہ جو بادشاہ کی بیٹی کو حکمران بنا دیا کبھی ہے تو ان کو فائدہ نہیں پہنچے گا تو یہ بات ہے اچھا پھر ایک اور حدیث آتی ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب آپ کے حکمران آپ میں سے بہترین لوگ ہوں اور آپ کے امیر لوگ سخی ہوں اور آپ کے امور باہمی مشورے سے تیہ ہوں تو زمین کی پیٹ باہر کا حصہ تمہارے لئے اس کے پیٹ اندر کا حصہ حصہ سے بہتر ہے یعنی یہ مثال یہ دی گئی کہ زمین کے اندر گزنے کے بجائے زمین میں رہنا زیادہ اچھا پھر فرمایا کہ جب آپ کے حکمران آپ میں سے بہترین لوگ ہوں آپ کے امیر لوگ بخیل ترین ہوں اور آپ کے معاملات خواتین کے سپورٹ کر دیے جائے تو زمین کا پیٹ قبر میں یعنی تمہارے لئے ان کے لئے بہتر ہے ترمزی کہتے ہیں کہ یہ حدیث منفرد نویت کی یعنی عجیب سی نویت کی حدیث ہے ترمزی صاحب نے اپنی بک میں یہ لکھیا وہ کہتے ہیں عجیب سی یہ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے راوی جو ہیں وہ صالح مریض صاحب نیک آدمی ہے لیکن حدیث میں ایسی عجیب و غریب باتیں کہ جن میں سے وہی منفرد ہیں اور کسی اور سند سے ان کی توفیق توصیق نہیں ہوتی یعنی مطلب یہ کہتے ہیں ترمزی صاحب اس حدیث کو لکھتے کہ جناب اس میں وہ عجیب باتیں وہ بیان کرتے ہیں صالح مریض صاحب اور انہوں نے یہ حدیث بھی بیان کی ہے لیکن عجیب سی باتیں وہ بیان کرتے ہیں اچھا پھر ابو بکرا رضی اللہ عنہ سے روایت آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص اس لشکر کی فتح کی خوشخبری لے کے آیا جسے آپ نے روانہ فرمایا تھا تو آپ کا سر مبارک اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے گود میں تھا آپ یہ خوشخبری سن کر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدے میں گر گئے جب آپ اٹھے تو آپ نے اس قاسد سے تفصیلات دریافت کی تو انہوں نے بیان کیا تو انہوں نے دشمن کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ بتایا کہ ان کی قیادت ایک عورت کر رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مر جب عورت کی اطاعت کریں تو وہ ہلاک ہو جاتے ہیں تحاکم کہتے ہیں کہ اس حدیث کی دیگر سند بخاری اور مسلم کی شرپ پر صحیح ہے لیکن انہوں نے آپ کی بک میں یعنی بخاری اور مسلم کے لیول کی یہ حدیث تو اس پہ پھر یہ اس کالرز وہ کہتے ہیں کہ جی خواتین حکمران نہیں بن سکتے کہ یہ حدیث میں یہاں اب جو جائز کہتے ہیں تو اس کی پوری وہ ریزن پھر بیان کرتے ہیں انہا حدیث کی اور قرآن پاک کی آیت سے کہ قرآن مجید کا ایک معروف اسلوب ہے کہ جس میں وہ کوئی واقعہ بیان کرتا ہے تو اس سے مختلف احکام بھی بیان کرتا ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یمن کی ایک خاتون حکمران ملکہ سبا ان کا واقعہ سورہ نمل میں بھی بیان ہوئے کہ جب سلمان علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تو یہ خاتون ایمان لے آئی گی تم اس موقع پر قرآن مجید نے اس خاتون کی حکمرانی تغلید یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ نہ اس کے اگینس نہ ان کے حق میں کوئی بات کی بلکہ کوئی بات ہی نہیں کی یعنی جو ملکہ تھیں جن کی حکومت یمن میں تھی تو وضع سلمان علیہ السلام کی دعوت پر ایمان لے آئی تھی تو قرآن مجید اس ور بھی خاموش ہے کہ اس خاتون کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کی اس حکومت بحال رکھا یا نہ رکھا اس میں کوئی بات نہیں اگر قرآن مجید اس بارے میں کوئی دو ٹوک بات کہنا چاہتا تو اس پر مناسب موقع تھا تو اس میں دینی حکم کی وضاحت کر دیتا کہ نہیں جنب خاتون کے لیے حکمرانی کی اجازت نہیں ہے تو اللہ تعالی حکم دے دیتا تو کچھ نہیں ہے پھر عورت کے حکمرانی کے خلاف دو مزید آیات بھی استدلال ہوتی ہیں کہ سورہ بقرہ میں 34 وہ ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا یہی والی کہ بھی مرد خواتین پہ نگران ہے تو اس میں اللہ تعالی نے اس پہ سے اس پہ کیا ہے کہ فائنینشلی مرد کرتے ہیں تو اس میں پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیات میہ بیوی سے متعلق ہیں یعنی یہ کہ جب ایک مرد اور ایک عورت آپس میں شادی کرنے تو ایک اجتماعیت کا سربراہ شہر ہوتا ہے وہ اس لئے کہ اللہ تعالی نے ریزن بھی بیان کی ہے کہ بھی اس کے لئے اجازت اس بیس پہ یہ گھر کی حکومت اس لئے شہر کو دیئے کہ وہ فائنینشلی پورا انویسٹمنٹ وہی کر رہا ہوتا اس لئے دیئے تاگر اگر قرآن مجید دیکھا کہ بھی ایک کسرہ کی بیٹی کو اکمران بنایا تو فرمایا کہ وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے عورت کو اکمران بنایا تو پھر اس کے لئے صرف وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں ایک حدیث کی راوی جو ابو بکرا یہ حصول میں غلام تھے تو ان کو رسول اللہ نے آزاد کیا تھا تو ان کو یہ پوری روایت تب یاد آئی کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی اب وہ جنگ کیا ہوئی تھی جنگ جمل میں 36 ہجری میں کہ جب علی اور عائشہ رضی اللہ نمہ کی افواج کے درمیان ایک سازش کے تحت لڑی ان میں جنگ کیا تھا یعنی ایکچلی معاملہ وہ سچ مچ میں بھی ارز کر دوں آپ کے سامنے ہسٹری میں تو میں نے ارز کیا آپ سے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ نمہ اور ان کے دونوں بہنوئی تھے طلحہ اور زبیر رضی اللہ نمہ تو وہ ساتھ تھے اور ان سب نے یہ ایک اصل میں بغاوت پارٹی پہ ایک بڑا ایکشن کیا تھا بسرہ شہر میں اور ان کے فائیو ہنڈرڈ کے قریب ان کے ساتھی جو ہے جو اس بغاوت کے تھے تو ان کو قتل کیا تھا انہوں نے تو یہ وہ واقعہ ہوا تھا تو علی رضی اللہ نے اس خلیفہ تھے تو انہوں نے اپنے پوری ملٹری کو پھر لے اراک میں تشریف لائے اور وہاں انہوں نے ان سب سے پوری گفتگو کی اور بتایا کہ بھائی اپنے ٹھیک ہے ان باغیوں میں سے پانچ سات مار دی ہیں لیکن اس کا رزلٹ ہوگا کہ پانچ ہزار دشمن بن جائیں گے یعنی یہ قبائلی علاقوں میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ اگر ایک بندہ چاہے وہ مجرم ہے چاہے جو بھی اس کو قتل کر دو تو وہ سارا قبیلہ ہی پھر جنگ کرنے کے لئے آ جاتا تھا تو اس لئے علی رضی اللہ نے ان کو بتایا تو طالعہ اور زبیر رضی اللہ نمہ کو دونوں بات کلی ہوگی ہاں جی بات ٹھیک ہے اب اس میں اب یہ ہوا اگر اس سے زیادہ انہوں نے کہا اور اگر ان کے کوئی دس ہزار بندے ماروگے تو لاکھ دشمن بن جائیں گے اس لئے نہ کرو تو یہ بات ہوئی تھی لیکن اب جو بغاوت کرنے والے لوگ تھے تو وہ علی رضی اللہ ترون کی فوج کے حصے میں شامل تھے انہوں نے پھر رات میں یہ ایک ایکشن کیا تھا کہ انہوں نے آکے بقاعدہ ایک طرف طلحہ زبیر اور عائشہ رضی اللہ انہوں کی جو لشکر تھا اس پہ بھی حملہ کیا تو انہوں نے جواب میں کیا اور یہ کی جنگ ہوئی تھی لیکن پریکٹیکلی علی رضی اللہ نے اس سارے کو ختم کیا تھا یعنی انہوں نے جنگ نہیں کی انہوں نے دونوں لشکر وں نہیں تھی تو علی رضی اللہ نے کو یہ بڑا خطرہ محسوس ہوا کہ کوئی تیر جو ہے وہ سیدہ عائشہ رضی اللہ کی حیثیت بلکل ساز کی تھی تو علی رضی اللہ نے فوراً علی رضی اللہ کے بھائی سیدہ عائشہ رضی اللہ کے جو بھائی تھے تو ان کو سپیشل انہوں نے کو کہ بھائی اب جلدی سے جائے اور اپنی بہن کو امول مومنین یا ہماری والدہ ان کو وہاں سے اونٹ سے اپلیز نکال دیں تاکہ یہ جنگ ختم ہو اور انہوں نے یہ کیا تاکہ ان کی زیدہ عشرت دیلا تھا انہوں نے ان کو کھینچ لیا تو ان کو بڑا غصہ آیا کہ مجھے کس نے ٹچ کیا تو میں آپ کا بھائی ہوں میں نے آپ کو اس لئے کیا تاکہ یہ کوئی لشکر کوئی ایسا ایکشن نہ کرے آپ پہ کوئی حملہ نہ ہو اس لئے کیا اور پھر جنگ ختم ہوئی اس پھر وہ بیان کرتے کہ رسول اللہ سے بات یقینا بہت دوسرے صحابہ اکرام نے بھی سنی ہوگی تو یہ بات اتنی ہے لیکن اور کسی صحابی سے یہ بات روایت نہیں ہوئی کسی اور بک میں بھی نہیں آتی تو جنگ جمل کے موقعے پہ ہزاروں صحابہ اکرام موجود تھے ان کو بات نہیں بتاتی اور پھر یہ بھی کہ کسی صحابی نے سید عیشہ رضی صحاب بھی نہیں چھوڑا تھا تو ظاہر ہے کہ کسی حدیث پر عمل کرنے کے سلسلے میں صحابہ اکرام سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے تو درائیت کے اعتبار سے یہ بات واضح ہے کہ رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں فرمائی بلکہ دنیاوی فلا تو ان قوموں نے بھی پائیا کہ جس میں عورتیں حکمران رہی ہیں تو جہاں تک اخروی فلا کی بات ہے تو مرد عورت میں کوئی فرق نہیں ہے ظاہر ہے کہ جو بھی مرد کرے گا عورت ہوگا سب کو اللہ تعالی ریزلٹ دے گا جنت کے آخرت میں فیس حدیث کے درمیانی راوی ایک عوف بن ابی جمیلہ اس گروہ میں جو علی کو عثمان رضی اللہ پر فضیلت دیتے تھے اس بات سب مورخین جانتے ہیں کہ خاص گروہ کے کچھ افراد کی طرف سے سیدہ عشاء رضی اللہ تعالی کو بدنام کرنے کی پوری مہم چلائی گئی تھی اس لیے کہ انہوں نے عثمان رضی اللہ ترنہ کی طرف دار وہ تھی اور وہ چاہتی تھی کہ عثمان رضی اللہ کو شہید کیا گیا تو یہاں پہ ایکشن کرنے کے لیے سیدہ عشاء رضی اللہ آئی تھی تو ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا سیدہ عشاء رضی اللہ ترنہ کے نام لے یہ جو بات کی گئی ہے تو یہ اس لیے کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتے اس بات کی روایت ہے پھر وہ کہتے ہیں یہ حدیث اور حقیقت خبر واحد یعنی ایک آدمی نے بیان کیا اور اس سے پھر کوئی دین کا حکم نہیں آتا اب سیدہ عشاء رضی اللہ نے کوئی حکمرانی کا دعویٰ تو کیا ہی نہیں تھا انہوں نے صرف بغاوتوں کو ختم کرنے کے لیے وہ آئی تھی رات میں اور علی رضی اور پھر اپنی باعزت والدہ کو مدینہ منورہ میں بھیجا تھا یہ واقعہ ہوا دوسری روایت ترمزی کی ہے جس میں ابو حریرہ رضی اللہ سے کہ تمہارے حکمران تم میں سے بہترین لوگ ہوں تمہارے دولت مند لوگ سخی ہوں کہ وہ لوگوں کی خدمت کریں اور آپ کے معاملات بہمی مشورے سے چلیں تو پھر آپ کے لئے زمین میں رہنا بہتر قبر کے نسبت لیکن اگر آپ کی حکمران بورے ہوں آپ کی دولت مند لوگ کجوس ہوں کہ وہ لوگوں کی خدمت نہ کریں اور خواتین کو یہ معاملات کر دیں تو پھر آپ کے لئے قبر ہی بہتر ہے تو اس کے لئے پھر وہ سکولر کہتے ہیں یہ روایت بلکل صحیح نہیں اس میں مطلب یہ ہے کہ ہر اچھے معاشرے میں جمہوری اصول اصول اکار ہونے چاہیئے جس میں ہر معاملے میں مردوں اور خواتین اور تمام طبقات کی رائے کا شامل ہونا چاہیے اور اس رائے کا احترام لازم ہے لیکن اگر ایسا کیا جائے کہ جناب اس میں حکمران اچھے نہ ہو اور جو برے لوگ ہوں اور اسی طرح جو دولت مند لوگ جو ہیں وہ لوگوں کی خدمت نہ کریں اور پھر مرد جو ہیں وہ سیرے سے حکومت کا کام ہی نہ کر رہے تو پھر بہتر ہے کہ ملک میں رہنے اور مرد اپنے کام چھوڑ دے اور ہاتھ پہر توڑ کے انتہائی سست اور عیاش مند کے رہے جائیں اور صرف خواتین بس بچاری کر رہی ہوں یہ کام تو یہ اس معاملے کی حیثیت اس حدیث میں فرمائی ہے تو جناب اتنی بات ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں پھر دین میں کوئی ایسا حکم ہی نہیں ہے اب حکمران کوئی بھی بن سکتا ہے مرد و خاتون جو مرضی ہو اور اگر اس سے اب میں یہ ارز کروں گا کہ اب بکرا رضی اللہ روایت ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے ان کے سکر یہ بات درست بھی ہے ایسا ایسا یہاں پہ معاملہ یہ تھا کہ ایران نے حکومت وہ ایکچولی یہ تھا کہ کسرا بادشاہ وہ شتفات ہو گئے تھے یا قتل ہوئے تھے تو ان کی بیگم کو ان کی بیٹی کو حکمران بنایا تھا اور وہ حکومت کو مینٹین نہیں کر پا رہی تھی تو اس طرح کا کیس تھا یعنی اس میں یہ تھا اور پھر وہ ایران کی اگر ہسٹری آپ پڑھ لیجئے تو وہ پتا چلتا ہے کہ ایکچولی خود حکومت کے جو بیوروکریٹس اور ملٹری کے لوگ ہیں وہ آپس میں لڑا رہے تھے تو ان کو اب وہ خاتون مینج نہیں کر پا رہے تو اس کے بارے میں ہوگی بات کہ جو اگر یہ حدیث ہے تو اصل بات ہی ہوگی تو جناب یہ پوری بات یہ یعنی اس کا مطلب یہی ہے کہ دین میں اس کا کوئی حکمی نہیں باقی ٹھیک ہے ایک ایک ایکچول کیس میں جو بھی باقیہ ہو وہ ہوتا رہے اب آئیہ نماز میں خواتین کی امامات اس میں روایت پسند کہتے ہیں کہ قدیم متفق ہے کہ کوئی خاتون دیگر خواتین کی امام بن سکتی ہیں یعنی جماعت کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتی اس میں تو کوئی اختلاف نہیں اعتدال پسند فقہ یہ کہتے ہیں کہ خاتون امام بن سکتی ہیں خواہ نماز میں مردوں یا خواتین یعنی پیچھے کوئی بھی ہو وہ بن سکتی لیکن باز روایت پسند فقہ کہتے کہ نہیں مرد کے اندر خاتون کا امام بننا یہ تو مقروع تنظیح ہے خواتین کو امام نہیں بننا چاہیے اچھا یہ پوری بات اس میں پھر مقروع تنظیح کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بہت غیر مناسب قسم کی چیز ہے اچھا یہ تو خیر محض ایک پرانی بات دی لیکن یہ 2006 میں سچ ایک واقعہ ہوا امریکہ میں کہ مسلمان خاتون امینہ ودود صاحبہ صاحبہ نے ایک مسجد میں مردوں میں امامت کی تھی اور تب پھر علماء میں بڑی اس میں بات ہوئی کہ نہیں خاتون مردوں کی امام امامت نہیں کر سکتی لیکن بعض نگا کر سکتی اس کے لئے قرآن اور حدیث کو پڑھ لیں تو اس میں کچھ بھی نہیں ملتا لیکن کچھ چیزیں مل جاتی تو وہاں سے یہ بات آ جاتی ہے جیسے ام ورقہ رضی اللہ تین کہ جب رسول اللہ صلی اللہ غزوہ بدر کے لئے تشریف لے گئے تو میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے ساتھ جانے کی اجازت دیجی تاکہ میں بیماروں کی زخمیوں کی دیکھ بال کر لوں گی شاید اللہ مجھے شہادت دے دے آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹی آپ اپنے گھر میں رہیے اللہ تعالی آپ کو شہادت دے گا پھر نبی کریم میں پڑھ رہی ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب جماعت کرا لیں تو انہوں نے اپنے غلام اور ایک لونڈی کو مدبر یعنی جس سے مالک کے مطور وسیعت اپنے مرنے کے بعد ازاد کرنے کا ارادہ کرنے کا بنایا تو ایک رات کیا ہوا کہ ان غلام مرد نے اور لونڈی نے ایک چادر سے ان کا گلہ گھونٹ دیا اور وفات ہو گئی اور وہ دونوں بھاگ گئے تھے یعنی یہ رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں نہیں ہوا بلکہ بعد میں ہوا تو صبح کو جب یہ تفتیش ہوئی تو اس وقت حکمران تھے خلیفہ تھے عمر فرمایا جسے ان دونوں کا علم ہو جس نے انہیں دیکھا ہو تو اسے پکڑ لیں تو پھر وہ پکڑے گئے جب وہ دیکھا کنفرم ہوا کہ انہوں نے سیدہ امہ ورکہ رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا انہوں نے تو پھر ان کو فانسی دی گئی اور یہ پہلا واقعہ ہوا ہے جب مدینہ میں فانسی ہوئی تھی یہ ابو دعوت کی حدیث میں یہ واقعہ تو اسے تو پھر یہی پتا چلتا ہے کہ امہ ورکہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے پتا چلتا ہے کہ بھی امام بن سکتی جماعت کر کے اور اس میں دیکھے کہ گلاب مرد بھی تھا اور خاتون بھی تھی تو انہوں میں پڑھاتی ہوں گی بسکتا ہے کہ کچھ اور آس پاس کے کسی محلے میں کوئی اور خواتین یا مرد آجاتے ہوں گے اس کا کنفرم نہیں جو بھی ہوں بارہ اچھا پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے عبدال الرحمن رضی اللہ بیان کرتے بنت عبداللہ بن حریص رضی اللہ یعنی ان کی والدہ تھے ان کے بارے میں وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ ان کے گھر ان سے ملنے جائے کرتے تھے آپ نے ان کے گھر میں ایک موزن مقرر کیا تھا ان کے لئے اضان دیتے تھے تو اپنی اجازت دی کہ اپنے گھر والوں کہ ایک بہت بڑے آدمی تھے تو اس سے پھر یہی پتہ چلتا ہے یہ اصل لگتا ہے یہ بات وہی برکہ رضی حدیث ہے تیسی بیسس پہ سکولرز یہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ جائز ہے کہ خواتین امام بن سکتی ہیں چاہے ان کے پیچھے نماز پڑھنے والے مردوں اب اس کے بعد ہم تیسرے کیس پہ آتے ہیں یہ خواتین کا تنہا سفر روایت پسند فقعہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کے لئے خواتین کے لئے جائز نہیں ہے کہ تین دن سے زیادہ لمبا سفر اکیلی کریں اس کے لئے حدیث بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ فرمائے کوئی خاتون محرم کے بغیر تین دن سے زیادہ کا سفر نہ کرے یہ مسلم کی حدیث ہے اچھا وہ تین دن سے کیا مراد ہے سفر اونٹ پہ یا گوڑے پہ ہوتا اور زیادہ تار عرب تو اونٹ پہ ہی کرتے تھے تو اونٹ جو ہے میں نے ریسرچ کی تو دیکھا مدینہ سے مکہ تک سفر آٹھ دن کا لگتا تھا اور وہ کتنا ہے وہ پریکٹیکل ابھی دیکھ لیں فور انڈر فیفٹین کلومیٹر ہے اتنا لمبا سفر تو اس کو آٹھ دن لگتے تھے تو اس سے لگتا ہے کہ اونٹ پھر آلموس فیفٹی کلومیٹر تو لے جاتے تھے تو تین دن تک کے لئے رسول اللہ صلی اللہ فرمائے تین دن سے زیادہ اگر اپنے سفر کرنا تو محرم محرم سے مراد کہ ان کا شوہر یا والد یا بھائی جو بھی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جائیں اکیلی نہ جائیں اس کا حکم دار تو اس لئے روایت پسند فقا پھر کہتے ہیں کہ یہ جائز ہی نہیں ہے اچھا اسی بیسس پھر یہ بھی ہے کہ حاج اور عمرے کی خواتین جو جائیں تو اس کے لئے اگر تو شوہر یا والد یا بھائی ساتھ تو ٹھیک ہے نہ ہو تو پھر جو بھی ان کے محلے کے جو صاحب ہوں تو ان کو وہ بھائی کر کے محرم قرار دیتی اور ان کو جا کے حج کر لیتی تو اتدال پسند فقا کہتے ہیں کہ جناب اس حدیث کا تعلق اس معل میں کہ اگر درست ہوں تو پھر کوئی حرج نہیں اس موقع پہ رسول اللہ نے صرف خواتین کی شیکیورٹی کے لیے یہ کہاتا کہ اس سے زیادہ لمبا زفر نہ کریں محرم ساتھ ہو تو چلو ایک شیکیورٹی ہو جائے گی اس کا مطلب ہے انہوں نے حدیث کا مطلب یہ سمجھا ہے اس کے بیان کی ہے اب یہ عدی رضی اللہ تعالی یہ ان کے والد تھے حاتم تائی جو عرب کے اندر بہت بڑی خدمت کرنے والے یہ بزرگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ سے پہلے کے زمانے تھے اور اس پہ ایک بڑا فخر کرتے تھے عرب کے جنب ایسے آدمی بھی ہیں جو لوگوں کی کیسی خدمت کرتے رہے تو پھر بعد میں لوگوں نے کہانیاں بھی میں نہ دیں بڑی تو انہی کے بیٹے تھے اور اسی طرح ان کی بہن جو دونوں رسول اللہ صلی اللہ کے زمانے میں تو وہ ایمان لائے تھے تو ادھائی رضی بیان کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا جب ایک شخص آپ کے پاس آیا اور فکر و فاقع کی شکایت کرنے لگا کہ جی ہم تو فینینچلی پرابلم میں تھے تو ایک اور شخص آیا تو اس نے داکہ زنی کی شکایت کی کہ جناب بہت داکہ آ رہے ہیں تو اس ورہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تو جو بھی حل کیا ہوگا مسئلہ تو پھر فرمایا کہ ادھائی آپ نے ہیرہ دیکھا ہیرہ یہ عراق کے بلکل پاس کا آیا ہے کہ جو آپ کہلیں کہ یہ بلکل آج کل جو کوئیت کا آیا ہے یا اسی طرح عراق کا آیا جو سعودی عرب علیہ وسلم نے ان کو دیکھا تو انہوں نے جواب کیا کہ یا رسول اللہ میں دیکھا تو نہیں ہے البتہ اس کے بارے میں مجھے معلوم ہے پورے آیا کے اس پر آپ نے فرمایا اگر آپ کی عمر طویل ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ بڑی خاتون ہیرہ سے سوار ہو کر آئیں گی اور خانے کعبہ کا تواف کریں گی اور انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف بھی نہیں ہوگا اب ادھئی رضی بیان کرتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ قبیلہ آتا ہے کہ ڈاکو کہاں جائیں گے جنہوں نے شہروں میں آگ لگا رکھی ہوئی ہے یعنی اب یہ اس ٹائم میں تھی کہ قبیلہ آتا ہے کہ ڈاکو جو ہے بڑی کوئی دہشت گردی کر رہے ہوتے رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ فرمایا کہ اگر آپ کی عمر طویل ہوئی تو آپ قصرہ یعنی شاہران کے خزانوں کو بھی فتح کر لیں میں نے عرص کیا کہ بھی قصرہ بن حرمز کے آپ نے فرمایا جیان قصرہ بن حرمز اگر آپ کی عمر طویل ہوئی تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص اپنے ہاتھوں میں سونا یا چاندی بھر کر لارہ ہے اور کہہ رہا ہے کہ کوئی اسے بطور صدقہ قبول کرے تو کوئی قبول بھی نہیں کرے گا یہ ایسا کوئی اللہ سے اس طرح ملے گا اور اللہ کے مابین کوئی ترجمان نہ ہوگا کہ جو ترجمہ کرے تو اللہ ضرور فرمائے گا کیا میں نے تمہارے جانے میں ایک رسول نہ بیجا تھا جو تمہیں میرا پیغام پہنچاتا بندہ کہے گا اللہ فرمائے گا میں تمہیں مال اور اولاد کچھ نظر نہ آئے گا اور بھائیں جانے دیکھے گا اور بھی جہنم کے سوا کچھ نہ ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی آگ سے بچو خواہ خجور کے ایک ٹکڑے کی خیرات کے ذریعے سے کیوں نہ یہ ضرور کرو اور اپنے ان فاقہ زدہ بھائیوں بہنوں کی مدد کرو اور اگر خجور کا ٹکڑا بھی ہو تو اچھے طریقے سے اسے کرو یہ لگتا ہوئی ہے کہ ایک صاحب جو اپنی غربت جو وہ بات کرنے آئے تھے اور ایک صاحب ڈاکہ زنی کے معاملے میں آئے تھے کہ جو بہت ڈاکے ہو رہے ہیں اس کی بات پرابلم میں تھے اب ادھائی رضی اللہ نے اب وہ ٹائم گزر گیا کہ جب وہ عراق اور ایران فتح ہو گئے تھے تو یہ عمر کے زمانے میں ہو گیا تھا یعنی لگتا یہ کہ جب وہ ایمان لائے تو اس کے کوئی سات آٹھ سال بعد یہ فتح ہو گئی تھی اور اس کے بعد خوف کیا انہیں اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں تھا اور لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے کسرہ پر ہرمز کے خزانے بھی فتح کی یعنی کچو ایرانی بادشاہوں کے محل کے اندر بہت کچھ خزانے تھے کیونکہ اگر تمہاری زندگیاں نے وفا کی تو تم ضرور وہ دیکھو گے جو ابو قاسم یعنی رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا تھا کہ لوگ ہاتھ بھر کر نکلیں گے اور صدقہ قبول کرنے والے نہ پائے ملیں گے اور یہ بھی عمر عزی کے مانے میں ہو گیا بات کہ لوگ جنہ آپ زکاة لے لے کے آتے ہوتے تھے بھائی چیز آپ یہ لے لے تو لوگ لہتے تھے نہیں میرے پس پہلے ہی مجھے کیا ضرورت اور یہ ڈکیٹی اور یہ سب چیزیں ختم ہو گئی لیکن پرکٹیکلی وہ ہسٹری میں آپ اگر پڑھ چکے ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عمر رضی اللہ کو پھر شہید کیا گیا اور اس کے بعد پھر ایک بغاوت پیدا ہوئی اس نے پھر عثمان اور علی رضی اللہ دونوں کو شہید کیا گیا اور پھر حسن رضی اللہ اکمران بنے انہوں نے پھر یہ اپنے والد صاحب کے کہنے پھر یہ کیا کہ انہوں نے معاویہ رضی اللہ کو حکومت دے دی اور معاویہ رضی اللہ نے بلکل بلیک پیپر پہ سائن کیا تھا کہ حسن بیٹا جیسا چاہے آپ لکھ دیں اس میں جو جو شرائط ہیں آپ تیہ کر دیں اور انہوں نے کر دیں تھی اور پھر یہ واقع تب جا کی سیکیورٹی پھر صحیح ہوئی تھی لیکن پھر ہوا یہ کہ معاویہ رضی رضی اللہ انہوں کا انتقال ہوا تو اس کے بعد پھر وہی دہشت گردی شروع ہوگی تو بھی اس حدیث سے یہ نظر آتا ہے کہ بھی خواتین کا تنہ سفر یہ اس سے لگتا ہے بلکل جائزہ کہ خاتون پورے زیورات لے کہ وہ آکے آئیں اور آکے انہوں نے پورا توافی کیا تو لگتا ہے حاجیہ عمرہ کے لئے آئیں ہوں گی نا مخاتون تو اس سے پھر یہی لگتا ہے کہ اصل دین میں کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ بھی وہ مکرم بلکہ سیکیورٹی کے لئے یہ فرمایا تھا اب جب ایشو آل ہو گیا تو پھر ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ پھر اپنے ٹائم کے لیٰہ سے آپ سوچ لیجئے کہ اگر سیکیورٹی کا مسئلہ ہے تو پھر بہترہ کے خاتون اپنے رشتہ دار کے ساتھ ہی جائے اور اگر کوئی ایشو نہ ہو تو پھر ٹھیک ہے تو یہ ان کا دلیل ہے تو یہ بہرحال فیصلہ اپنے کرنا اسی بیسس پہ آپ ڈیسیئن کر سکتے خواتین کے سفر کے جواز کے لئے وہ یہی کہتے ہیں کہ خلفاء راشدین اگر یہ کوئی دین کا حکم ہوتا تو پھر خلفاء راشدین رکھ دیتے ہیں ان خاتون کو کہ جو ہیرہ سے مکہ تک دو ہزار کلومیٹر آ کے سفر کر کے وہ آئیں اکیلی تو پھر رکھ دیتے ہیں ان کو انہوں نے نہیں رکا تو اس کا مطلب جائز ہے بعض روایت پسند کہتے ہیں کہ یہ حدیث صرف بوڑی خواتین کی ہے کہ جوان کے لئے نہیں تو اس کے جواب میں جواز کے لئے پہلین کہتے ہیں کہ اس ممانیت کا اصل وجہ خواتین کی حفاظت ہے چاہے وہ جوان خاتون ہو لڑکی ہو بوڑی خاتون ہو سب کی بات ہے تو موجودہ دور میں جیسے خاتون کو کسی حوائی جہاز میں سوار کرے تو چند گھنٹے کے محفوظ سفر میں پہنچ اب جو سوال آتا ہے ملا تکلف آپ ایمیل کر لیجی اگلے لیکچر میں ایک بڑا کرٹیکل ایشو پہ پھر ہماری بات چلے گی وہ ایس سپیشلی ہوگی یہ جس کو آج کل کے زمانے میں فری سیکس کہتے ہیں وہ اگلے لیکچر اس پہ بات کرے گی جزا کر لو خیر وحسن جزا